السلام علیکم گوڑی ایبننگ کیسے ہیں آپ سب اے ہوب کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے کیا ہو رہا ہے ہم دو جا رہے ہیں فوڈ بیسک تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں آج تو موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے کیونکہ اب تو اس نوزہ قریباً چلی گئی ہے تو آپ سب بتائیں آپ کے ہاں موسم کیسا ہے اور سب ٹھیک تھاک ہے اے ہوب کہ سب مزی میں ہوں گے ہم سے فوڈ بیسک اس لیے جانا میرا مقصد ہے کہ ہماریکل گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے جانا تھا کہ وہاں سے چکن لینا تھا اور فش لینا ہے اور کچھ میڈیسن چاہیے تھی تو ہم پہلے یہاں گیس سٹیشن چلے گئے کیونکہ گیسٹ ڈالوانی تھی ہم نے تو گیس سٹیشن میں آئے ہیں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے تین چار منٹ کا ڈسٹنس ہے گیس سٹیشن سے نکل کے ہم فوڈ بیسک کے طرح اور ہمارے دوا ہیں کیکہ تھوڑی شام ہو جاتی ہے تو پھر ٹھنڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے دونوں بچے سانت جانا تو چا رہے تھے لے لیا سانت ہم نگا چلو چلتے ہیں فوڈ بیسک کے طرح ہم پہنچنے والے ہیں یہاں پہ لائن سے کافی ساری شاپس ہیں ڈالار امار تھنڈ بھی ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے تو پھر چھوٹا بیٹا جائے وہ گاڑی میں ہی سو گیا تو ہم نے اس کو گاڑی میں ہی رکھا ڈال کے ساتھ اور میں اور پیٹی جائے نکل کے ہم لے کہ چلو جھٹ پر جا کے لے کر آتے ہیں جھٹ پر جا کے لے کر آتے ہیں جائے شکریہ ہمیں پڑے 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 بیسک ساری پڑے پیسک ساری پہنچنے والے ہمیں اسے کیا یہ اور لیو یہ لیو چاہاں 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 ہمشارا." ہمشاراں ہمشاراں امشاراں ہے یجگی ہمچاراںudس جلس یہ تو ہم نے اپنے فش لے لیا یہ ہے تلافیا ہے تو یہ اس میں کانٹے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تو اس کے پکوڑے وغیرہ اچھے بن جاتے ہیں پھر ہم یہاں سامنے آئے ہمیں آلو لینا تھا ہم ایک بیک جو ہے آلو لے لیے اپنے آلو لے کر آگے بڑے بھئی ہم پھر یہ ان کا پورا ویشٹیبل سیکشن ہے ویشٹیبل سیکشن کے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہاں بریڈ روٹی ناد بغیرہ ساری چیزیں رکھی ہیں اس کے سامنے جو ہے پورا فریج ہے فریج میں آپ کو گئے فروزن ویشٹیبلز فروزن نیت چکن پیزا جتنے بھی فروزن آئٹم ہیں وہ سارے مل جاتے ہیں اس طرف آپ کو پھر دودھ رکھی میں جہاں انہوں نے فریش لکھایا ہے ہم کیوں لے یہ تو ہے پوری میگی کی دنیا ہے یہاں سارے ہر طرح کے میگی رکھے ہوئے ہوتے ہیں سائیڈ میں ہمارے کم یہ پوری فریج ہے اس فریج میں جو آپ کو ناگرڈز فرائز وغیرہ یہ ساری چیزیں کھیوی ہوتی ہے سائیڈ میں ہمارے کھنے یہ تو ہے ان کے فارمیسی فارمیسی میں سارے ڈائپرز بچوں کے پیوریز بچوں کے جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جو ہے میڈیسن سب یہیں پہ ہی ہوتی ہے ان کی ہم تو یہاں آئے تھے انٹی ایڈرژک لینا تھا بچوں کے لئے وسم تھوڑا بھی چینج ہوتا ہے تو نزلہ خان سے شروع ہو جاتی ہے بچوں کو پھر ہماری شاپنگ تو ہو گئی کمپلیٹ ہم کاؤنٹر کے طرف پڑے کاؤنٹر میں زیادہ رش نہیں تھا ہمارے آگے ایک ہی لیڈی تھی اور ان کے باس بھی کوئی زیادہ سامان نہیں تھا تو وہ جلدی سے فارے ہو گئی وہ فری ہوئی تو پھر ہماری باری آئی ہمارے باس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں لیا والا تھا ہم نے بچوں کی کوچ چپس اور حلال چکن پوٹیٹو فش میڈیسن پیوری کچھ یہی چیزیں لیوی تھیں کہ گاڑی میں جائے پھر ہز بیٹھ بھی بیٹھ کر رہے تھے پیٹا سو رہا تھا گاڑی میں ہم جلدی جلدی گاڑی کی طرف بھاگ میں لگے کہ بھئی اب پھر جائے گھر جا کے تھوڑا کھانا پینا بھی ہوگا گاڑی کی طرف ہم بڑھنے لگے ہم نے کہا کہ پارکنگ میں گاڑیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اپنی آری گاڑی پھر چاننے ہی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور میں نے تو کوئی ٹرولی لیا نہیں تھا جو بیگ تھا اسے میں ڈال دیا تھا میری لیے بہت ہیوی ہو رہا تھا جلدی جلدی میں نے کہا بھاگوں گاڑی کی طرف کیونکہ دھیرہ بھی ہو جاتا ہے نا تو زیادہ ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے تو بس ہم جلدی جلدی سے نکلے بیٹھے اور ہم نے کہا نکلتے ہیں کیونکہ جو ہمارے کام تھے وہ تو ہو گئے اور بچے بھی سو ہی گئے گاڑی میں کیس وغیرے ڈلمانے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا دور پڑھی گیا تھا ایدر وائز گھر سے اتنا دور ہے نہیں ہمیں یہاں سے زیادہ زیادہ تین سے چار منٹ لگتے گھر پہنچنے میں اور ڈارک ہو جائے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت رات ہو گئی ہے باہر آپ کو بیٹھے وے رہتے وے گھر جانے کے پڑ جاتی ہے بچوں کو بھی ہم گھر بس پہنچنے ہی والے اندھیرہ اور پھر درختوں میں پتے بھی نہیں ہیں تو ہورر سا سین لگ رہا ہوتا ہے فائنالی ہم گھر پہنچ کے گھر پہنچ کے ہم نے کہا کہ بھئی ٹائیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ صبح سے کام دامی چل رہا ہے صفائیاں چل رہی ہیں رمضان کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں سانسان چلے جی ہم تو چلتے ہیں گھر میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ